کبجہ بیباد میں جب کوٹ کا ایک بار فیصلہ آ گیا اس کے بعد جو ہے کسی کا نہیں سنا جاتا ایک بار جو فیصلہ دے دیا جاتا ایک بیباد میں تو وہ فیصلہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تب ہی بدل سکتا ہے جب آپ اوپری عدالت میں جائیں گے نہیں تو مال لیتے ہیں اگر کوٹ کا فیصلہ ایک بار آگر آپ کے خلاپ آ گیا اور آپ کا مکانی توڑنے کا عادیس دے دیا آپ کو جمین خالی کرنے کا عادیس دے دیا یا آپ کو جمین ریجسٹری کرنے کا عادیس دے دیا جو بھی آدیس آپ کو ملا ہے آپ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں اس لئے کوٹ کا آدیس ہے کل کو اگر آپ اس آدیس کو ٹال دیں گے تو پھر پولیس پرساسن کے دورہ آپ کے اوپر کاروائی کی جائے گی اور پھر بھی اگر آپ جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں اور نہ آپ اوپری عدالت میں اپیل کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا مکان توڑنے کا جو آدیس ہے بہت ایسے مکان جو ہیں جو عوید طریقے سے بنے ہوئے ہیں سیدھا سی بات ہے وہ عوید ہیں یا کسی کا اترہ سے عوید جو ہے اترہ سے قبضہ ہے ان سبھی جو معاملے ہیں جو کوٹ میں ہیں جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو مکان کو توڑنے کا آدیس دے دیا جاتا ہے اور ایک بار جب مکان کو توڑنے کا آدیس دے دیا گیا وہ آدیس تب ہی رکھ سکتا ہے جب آپ مان لیتے ہیں سیبیل کوٹ کا فیصلہ آیا اب اب ہائی کوٹ جائیں گے سپریم کوٹ جائیں گے تو اگر وہاں سے اگر اس پر اگر روک لگانے کا آدیس دے دیا ہے ٹھیک نہیں توڑ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو اگر مان لیتے ہیں جو آدیس وہی آپ کا کیس اگر خارج کر دیا تو وہی آپ کا جو پچھلا آدیس ہے وہی رہ جائے گا اور اسی آدیس کا پالن ہوگا اسی لیے جو بھی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر جو بھی آپ کے معاملے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا معاملے کو سمجھئے اور اس کے بعد کوئی بھی قدم اٹھائیے اگر آپ کسی کی جمین پر کسی کی جمین پر اگر آپ قبضہ کیے ہوئے ہیں ہے نا قبضہ ہے آپ کا اور آپ کیا کیے مکان بنا لیے مکان بنا لیے ہیں سیری سی بات ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج آپ جو ہے برچس میں ہیں آج آپ کے پاس پاور ہے آپ کے پاس من پاور ہے آپ ان کو جو ہے ایک طرح سے اپنے اپنی جمین واپس جو ہے لینے کے لیے وہ آپ سے مانگنے بھی نہیں آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا آج یہ سیچویشن ہے آنے والے جو بھوست ہوگا آنے والے جو جنڈیشن ہوگے ان کا وہ سیچویشن ہوگا کی نہیں ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے کا مطلب جس کی جمین ہے وہ آپ سے زیادہ پاور فول ہو جائے تو یہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمین پر اگر کوئی بھی اپنا برچس دکھا کے قبضہ کیا ہوا ہے تو قانون جو ہے اس برچس کو نہیں مانتا ہے ایک بار اگر کوٹ کا فیصلہ آئے گا اگر آپ عوید نرمان کرائے ہوں گے آپ کا مکان ٹوٹ جائے گا یہ تو ہو گیا کہ مان لیتے ہیں کسی کے نیجی جمین پر مان لیتے ہیں کسی کا نیجی جمین ہے نیجی جمین کو کوئی قبضہ کر لیا قبضہ کر کے مکان بنا لیا اور اپنا برچس دکھا رہا ہے دادا گری کر رہا ہے تو اس کیس میں دیکھیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو سمجھنا بھی ہے جروری ہے نہیں اگر سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر مان لیتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوا تو ہاتھ سے یہ صرف مکان کے لیے نہیں ہے اگر آپ کسی کا بھی جمین کو بھی قبضہ کرتے ہیں تو جمین کا بھی اگر قبضہ ہے اور آپ غلط طریقے سے قبضہ کیے ہو اور بارہ سال اگر اب یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ یہاں پر نہیں چلنے والا قبضہ خالی کرنا پرے گا کسی بھی حالت میں قبضہ واپس کرنے ہوگی ٹھیک ہے تو اسی لیے اب یہاں پر یہ جو مکان ہے اگر یہ تو کسی کا نیزی کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی سرکاری اگر ایک طرح سے جمین ہے سرکاری جمین پر آپ کا مکان ہے پر آپ کا مکان ہے سیدھی سی بات ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا مکان آپ کا نہیں رہے گا اور وہ دن کب ہوگا دیکھیں سرکار کے دوارہ اگر کوئی بھی اگر روڈ کا کنسکسن کرونے کی ضرورت ہے یا کوئی بھی بھابن نرمان جس کے لیے سرکار کو جمین اس چھیتر میں اس دن کیا ہوگا سرکاری جو جمین ہے اس کو ڈھونڈا جائے گا اس پر لوگوں کی جتنی بھی ایک طرح سے گھر ہوگا سب کو توڑنے کا عادیش دے دیا جاتا بہت لوگ بہت سارے سہروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو سرکاری جمین ہے اسی کی خرید بکری کر رہے ہیں مطلب وہ جمین جو ہے سرکار کے دوارہ پہلے لیج پر دیا گیا تھا اور وہ لیج پر دینے کے بعد جو ہے انہی لوگوں کے قبضے میں تھا جن کو لیج پر دیا گیا تھا لیج کا ٹائم پریائیڈ ختم ہونے کے بعد کیا کیا گیا بھی انہی لوگوں کے قبضے میں وہ جمین رہا سرکار نے وافس نہیں لیا لیکن ان لوگوں کے دوارہ کیا کیا گیا کہ دھوکے سے ہے نا فراڈ کر کے جالساجی کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اس جمین کو دوسرے بیکتی کو بیز دیا آج وہ بیکتی اس پر کیا کر رہے ہیں مکان بنا کر رہے ہیں تو یہ مکان جو ہے اب سرکار اس پر ایکسن لے رہے ہیں سرکار اس مکان کو تور رہی ہے سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جمین کو بیچا گیا سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ اس پر مکان بنایا گیا سرکار کے دورہ اس سمیہ روک نہیں لگایا گیا لیکن ایک سمیہ ایسا آیا جب ان کو اکچھا ہوا کہ اس پر کاروائی کیا جا اس پر کاروائی کیا گیا تو یہ کہیں جو ہے سرکار کا مان لیتے ہیں جب آدیس جاری ہو جائے گا اتی کرمن ہٹانے کا تو سرکاری جمین جتنی بھی ہے اس پر جو بنا ہوا مکان ہے اس پر آسانی سے اتی کرمن ہٹایا جا سکتا اس کو روکنے کے لیے آپ کو اگر پہلے نوٹیس مل جاتا ہے اگر آپ اس مکان سرکار کا جو ایک طرح سے آدیس ہے اس کو اگر روکنا آپ چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کوٹ سے جو ہے کیس فائل کر کے آپ اسٹے لے لیں اس سے کیا ہوگا کہ جب تک کوٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک سرکار کے دورہ بھی کسی برکار کا کوئی اکسن نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کوٹ کا کوئی بھی اسٹے آرڈر نہیں رہے گا اس لیے کہ جب کوٹ کے دورہ اسٹے لگ گیا تو اس کے بعد سرکار اس پر کسی پرکار سے کوئی اکسن نہیں لے سکتی ہے سرکار اگر اکسن لے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوٹ کے آرڈر کا اولنگن کرنا یہ کبھی نہیں سمبھگا ہے یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے کہ کوٹ کے جو آرڈر ہیں اس کا اولنگن کیا جائے گا ٹھیک ہے اس بات کو آپ سمجھ لیں تو یہاں پر جو ہے جو عوید کبجے کی بات ہے عوید کبجے میں اگر آپ کی جمین آپ کی مکان آپ کا کوئی بھی ہے کوٹ کا ایک بار فیصلہ آ گیا اس فیصلے کے بعد اس بیکتی کے پاس بکلپ ہے کیا بکلپ ہے بکلپ یہ ہے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ اس کے پاس بکلپ ہے کہ وہ آگے اپیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اپیل کر سکتا ہے کہاں پر کرے گا ہائی کورٹ چلا جائے گا ہائی کورٹ چلا جائے گا ہائی کورٹ مان لیتے ہیں اس کے اپیل وہ خارج کر دیا سپریم کورٹ جو ہے وہ جل جا سکتا ہے تو اس کے پاس بکلپ ہے سپریم کورٹ میں بھی مان لیتے ہیں آپ کیس جیت گئے تب اس کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں ہے اسی لیے کہ اب اس کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں ہے جو لوگ مان لیتے ہیں سمیش سیما بھی دیا رہا تھا ایسا نہیں کہ آج فیصلہ ہوا 20 سال کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے یہ نہیں ہوتا ایک سمیش سیما کے اندر سمیش سیما کے اندر جو ہے یہاں پر وہ جو فیصلہ ہے وہ دیا جائے گا اب سیدھی سی بات سے ہاں پر سمجھنے کی جرورت ہے کہ وہ سمیش سیما کے جو ہم بات کر رہے ہیں کہے گی مان لیتے ہیں سمیش ختم ہو جانے کے بعد اگر ایک بار جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کو لے کر دوبارہ کوئی عدالت منی جا سکتا کل کو یہ مکان جب وہ توڑنے کا اگر آدیس ہو گیا اور کھالی کرنے کا آدیس ہو گیا اور آپ جو اگینس پارٹی ہے جو بپکچی ہے ہے نا جو پرتیوادی ہے اگر وہ ایک طرح سے کوٹ نہیں گیا وہ اپیل نہیں کیا تو اس کو اپنے زیبن کال میں دوبارہ اسی معاملے کو لے کر جانے کی جو رہی نہیں ہے ایک بار اگر جو فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ آپ کو سویکار کرنا پڑے گا تو اسی لئے ایک بار اگر مکان توڑنے کا آدیس ہو گیا کبزہ کھالی کرنے کا آدیس ہو گیا تو آپ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں آپ کو کسی بھی حالت میں وہ مکان کھالی کرنا پڑے گا وہ کبزہ جو ہے کھالی کرنا پڑے گا کبزہ بیباد کے بہت سارے معاملے جو ہیں آج بھی لمبیت ہیں بہت سارے بیباد جو بھی برتمان میں چل رہے ہیں لیکن ہم جن کا بھی کبزہ سے سمبندیت کسی بھی پرکار کا بیباد ہو پڑی بار سے اگر کبزہ کا بیباد ہو یا ان سے اگر کبزہ کا بیباد ہو تو اگر آگر وہ بیکتی جو ہے کبزہ کھالی نہیں کر رہا ہے ہے نا کبزہ جو ہے وہ کھالی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کر رہا ہے پولیس پرساسن آپ نے اف آئی آر کرا دیا نہیں آپ کا کوئی فائدہ ہوا لیکن کرا دینا چاہیے آپ اس ڈی ام پورٹ میں بھی جو ہے اس سے سمبندیت سکایت لے کے آپ کو جانا چاہیے اور ان سب ہی سے اگر آپ کا سمسیا جو ہے جس سمسیا سے آپ گرے ہوئے ہیں اس کا حل نہیں نکلتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے یہاں پر سب سے مہت پورن ہے کہ آپ سیویل جو ہے اپیل کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کے لیے سیویل کورٹ جا سکتے ہیں اور آپ کا جو بھی پریشانی ہے آپ کا جو بھی سمسیا ہے آپ کو وہاں پر جا کے ایڈ بکٹ سے بات کرنی ہے ان کو بتانی ہے اور اس سے سمبندیت آپ کے پاس جو بھی پروف ہے ڈاکمنٹ ہے وہ آپ وہاں پر دیں گے اور اس کے بعد آپ کا جب کیس فائل ہوگا اگر آپ کا کیس مجبوط ہوگا اگر صحیح میں آپ کی وہ جمین ہوگی صحیح میں آپ کی وہ پروپرٹی ہوگی تو آپ کو پروپرٹی جرور واپس ملے گا آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤ گا چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے جو بھی لائکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند